بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اسے حضرت موسیٰ نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لئے بھیجا تھا اس اکلماند بادشاہ نے اسے مکروف ریپ سے اپنا کر لیا اس کے نام کئی گاؤں کر دیئے اور بہت کچھ انام و اکرام دیا یہ بدنصیب دین مصوری کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام بلام تھا یہ بھی ہے کہ یہ امیہ بن ابو سلت ہے ممکن ہے یہ کہنے والے کہ یہ مراد ہو کہ یہ امید بھی اس کے مشابہ تھی اسے بھی شریعت و قائم تھا لیکن یہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھیسنے پایا آپ کی آیات دیکھیں موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ لئے اظہاراں لوگوں کو دین حق میں داخل ہوتے دیکھا لیکن مشرقین کے میل جون ان میں امتیاز ان میں دوستی اور وہاں کی سرداری کی حوص نے اسے اسلام اور قبول حق سے روک دیا اس نے بدری کافروں کے ماتم میں مرسیے کہے بعض حدیث میں ہے کہ اس کی زبان تو امان لا چکی تھی لیکن دل مومن نہیں ہوا تھا کہتے ہیں کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں جو بھی کرے گا مقبول ہوں گی اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان تین دعاوں میں سے ایک دعا میرے لئے کرو اس نے منظور کر لیا اور پوچھا کیا دعا کرانا چاہتی ہو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و خوبصورتی عطا فرمائے کہ مجھ سے زیادہ حسین عورت بنی اسرائیل میں کوئی نہ ہو اس نے دعا کی اور وہ ایسی ہی حسین ہو گئی اب تو اس نے پر نکالے اور اپنے میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہو گئی اس سے یہ بہت غصہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اسے کتیاں بنا دے یہ بھی منظور ہوئی وہ کتیاں بن گئی اب اس کے بچے آئے انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غزب کیا لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اور ہم کتیاں کے بچے مشہور ہو رہے ہیں آپ دعا کیجئے کہ اللہ اسے اس کی اصلی حالت میں پھر سے لا دے اس نے وہ دعا بھی کر لی تینہ دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئی اور یہ خالی ہاتھ بے خیر رہ گیا مشہور بات تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص تھا بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ نبی تھا یہ محض غلط ہے چھوٹ ہے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چب کومیں جبارین سے لڑائی کے لئے بنی اسرائیل کی ہمراہی میں گئے انہی جبارین میں بلام نامی یہ شخص تھا اس کی قوم اور اس کی قربتار وغیرہ سب اس کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے لئے آپ بدعا کیجئے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخر دونوں خراب ہو جائیں گی لیکن قوم سر ہو گئی بدعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے کرامت چھین لی اور اسے اس کے مرتبے سے گرا دیا سادی کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو وادیت دیا میں چالیس سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضر یوشہ بن نون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا انہوں نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں اور ان جبارین سے جہاد کروں یہ امادہ ہو گئے بیعت کر لی انہی میں بلام نامی ایک شخص تھا جو بڑا عالم تھا اس میں آزم جانتا تھا یہ بدنصیب کافر ہو گیا قوم جبارین میں جا ملا اور ان سے کہا تم نہ گھبراو جب بنی اسرائیل کا لکش کر آ جائے گا میں ان پر بدعا کر دوں گا تو وہ دفتن ہلاک ہو جائیں گے اس کے پاس تم مام دنیا بھی تھاڑ تھے ایک گھدی پال رکھی تھی شیطان اس پر غالب آ گیا اسے اپنے پھندے میں پھانس لیا جو کہتا تھا کرتا تھا آخر ہلاک ہو گیا مسند ابو یالی موسلی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اس سے بھرتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا جو اسلام کی چادر اوڑے ہوئے ہوگا اور دینی ترقی پر ہوگا کہ ایک دم اس سے ہٹ جائے گا اسے پشت سے پشت ڈال دے گا اپنے پڑوسی پر تلوار لے کے دوڑے گا اور اسے شرک کی تحمد لگائے گا حضرت حضیفہ نے یہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مشرک ہونے کے زیادہ قابل کون ہوگا یہ تحمد لگانے والا یا وہ جسے تحمد لگا رہا ہے فرمایا نہیں بلکہ تحمد دھرنے والا بہرحال وہ دنیاوی لذتوں کی طرف جھک پڑا یہاں تک کہ شیطان کا پورا مرید ہو گیا اسے سجدہ کر لیا کہتے ہیں کہ اس بلام سے لوگوں نے درخواس کی کہ آپ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے حق میں بددعا کیجئے اس نے کہا اچھا میں اللہ سے حکم لے لوں جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہے اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں اس نے سب سے کہا مجھے بددعا کرنے سے روک دیا گیا ہے انہوں نے بہت سارے تحفے تحائب جمع کر کے سے دیئے اس نے سب رکھ لئے پھر دوبارہ درخواس کی کہ ہمیں ان سے بہت خوف ہے آپ ضرور ان پر بددعا کیجئے اس نے جواب دیا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ سے اجازت نہ لے لوں میں ہرگز یہ نہ کروں گا اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی لیکن اسے کچھ معلوم نہ ہو سکا اس نے یہی جوابی نے دیا تو انہوں نے کہا دیکھو اگر منع ہی مقصود ہوتا تو آپ کو روک دیا جاتا جیسا کہ اس سے پہلے روک دیا گیا اس کی بھی سمجھ میں آ گیا اٹھ کر بددعا شروع کی اللہ کی شان ہے بددعا ان پر کرنے کے بجائے اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لئے بددعا نکلی اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگنا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فتح اور نسرت کی دعا نکلتی قوم نے کہا آپ کیا غزب کر رہے ہیں اس نے کہا کیا کروں میری زبان میرے قابو میں نہیں سنو اگر میری زبان سے ان کے لئے بددعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی سنو اب میں تمہیں ایک ترقیب بتاتا ہوں اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناو سنگھار کر آ کے ان کے لشکروں میں بھیجو اور انہیں ہدایت کر دو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کریں ممکن ہے بوجہ مسافرت لوگ زناکاری میں مطلع ہو جائیں اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کاری اللہ کو سخت ناپسند ہے اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ ہو جائیں گے ان بغیرتوں نے اس بات کو مان لیا اور یہی کیا خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بندھن کا نکلی اسے ہدایت کر دی گئی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کو اپنا نفس نہ سنتے یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچی تو عام لوگ پے کابو ہو گئے حرام کاری سے بچ نہ سکے شہزادی بن اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی اسی سردار نے اس لڑکی پر ڈورے ڈالے لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں اس نے اپنے باپ سے پچھوایا اس نے اجازت دی یہ خبیص اپنا مو کالا کر رہا تھا جسے حضرت حارون علیہ السلام کے اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا اللہ تعالی نے اس کے دست و بازو قوی کر دیے اس نے یوں ہی ان دونوں کو اٹھا لیا لوگوں نے بھی انہیں دیکھا اب اس لشکر پر عذابِ رب بشکلِ تاؤن آیا اور ستر ہزار آدمی فوراں ہلاک ہو گئے بلام اپنی گدی پر سوار ہو کر چلا وہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر رک گیا اب بلام اسے مارتا پیٹتا ہے لیکن وہ قدر نہیں اٹھاتی آخر گدی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے کیوں مار رہا ہے سامنے دیکھ کون ہے اس نے دیکھا تو شیطان کھڑا ہوا تھا تو یہ اتر پڑا اور سجدے میں گر گیا الغرز ایمان سے خالی ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بددوہ کے لئے چلا تو اس کی گدی بیٹھ گئی اس نے اسے مار پیٹ کر اٹھایا کچھ دور چل کر پھر بیٹھ گئی اس نے اسے پھر مار پیٹ کر اٹھا لیا اسے اللہ نے زبان دی اس نے کہا تیرا ناس ہو جائے تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے وہ دیکھ تو صحیح فرشتے میری راہ روکے کھڑے ہیں اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا آگے پڑ گیا ہبان نامی پہاڑی پر چڑ گیا جہاں سے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے ہی نظر آتا تھا اب ان کے لئے بددعا اور اپنی قوم کے لئے دعا کرنے لگا لیکن زبان اُلٹ گئی دعا کی جگہ بددعا اور بددعا کی جگہ دعا نکلنے لگی قوم نے کہا کیا کر رہا ہے کہاں بے بس ہوں اس وقت اس کی زبان نکل پڑی سینے پر لٹکنے لگی اس نے کہا لو میری دنیا بھی خراب ہوئی اور دین تو بلکل برباد ہو گیا پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترقیب بتائی جیسے کہ اوپر بیان ہوا ہے اور کہا کہ اگر ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر عذاب رب آ جائے گا ان عورتوں میں سے ایک بہت ہی حسین عورت تھی جو سور نامی ایک رئیس کی بیٹی تھی وہ جب بنی اسرائیل کے بہت بڑے سردار زمری بن شہوم کے پاس سے گزری جو شمون بن جکوب کی نسل میں سے تھا وہ اس پر فرقتہ ہو گیا دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا آپ تو شاید کہہ دیں گے کہ یہ مجھ پر حرام ہے اس نے کہا میں آپ کی یہ بات تو نہیں مان سکتا اسے اپنے خیمے میں لے گا اور اسے مو کالا کرنے لگا وہیں اللہ تعالی نے ان پر تاؤن بھیج دیا حضرت فحاس بن غیر آس وقت لشکر گاہ سے کہیں بائے گہے تھے جب آئے اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے اور انہیں اٹھائے ہوئے باہر نکلے کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما ہم پر سے یہ وبال دور فرما دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں ان کی دعا اور اس فیل سے تاؤن اٹھ گیا لیکن اتنی دیر میں جب حساب لگایا گیا تو ستر ہزار آدمی اور ایک روایت کی روز سے بیس ہزار آدمی مر چکے تھے دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ چھوکریاں سودا بیچنے کا بہانے صرف اس لیے آئی تھی کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر عذاب آ جائے بنی اسرائیل میں اب تک یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنی زبی میں سے گردن اور دست اور سری اور ہر قسم کا سب سے پہلا پھل فخائز کی اولاد کو دیا کرتے ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی مثال کپتے کسی ہے کہ خالی ہے تو حامتہ ہے اور دھتکارہ جائے تو حامتہ رہتا ہے یا تو اس مثال سے یہ مطلب ہے کہ بلام کی زبان نیچے کو لٹک پڑی تھی جو پھر اندر کو نہ ہوئی کتے کی طرح حامتہ رہتا تھا اور زبان باہر لٹکائے رہتا تھا یہ بھی معنی خیز ہے کہ اس کی زلالت اور اس پر جمع رہنے کی مثال دی کہ اس ایمان کی دعوت علم کی دولت گھرز کسی چیز نے برائی سے نہ ہٹایا جیسے کتے کی اس زبان لٹکنی کی حالت برابر قائم رہتی ہے خواہ اسے پاؤ تلے رون دو خواہ چھوڑ دو جیسے بعض کفار مکہ کی نسبت فرمان ہے کہ انہیں واز کہنا نہ کہنا سب برابر ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا اور جیسے بعض منافقوں کی نسبت فرمان ہے کہ ان کے لئے تو استغفار کر یا نہ کر اللہ انہیں نہیں بکشے گا یہ بھی مطلب ہے اس مثال کا بیان کیا گیا ہے کہ ان کافروں منافقوں اور گمراہ لوگوں کے دل ہدای سے خالی ہیں یہ کبھی مطمئن نہیں ہوتے پھر اللہ عزو جل نے اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ تو انہیں نصیب کرتا رہے تاکہ ان میں جو عالم ہے جو غور و فکر کرے اللہ کی راہ پر آ جائے یہ سوچیں کہ بلا ملون کا کیا حال ہوا دینی علم جیسی زبردد دولت کو جس نے دنیا کی سفلی راہت پر کھو دیا آخر نہ یہ ملا نہ وہ دونوں ہاتھ خالی رہ گے اسی طرح علماء یہود جو اپنی کتابوں میں اللہ کی ہدایتیں پڑھ رہے ہیں آپ کے اصاف لکھتے پہ آتے ہیں انہیں چاہیے کہ دنیا کی تمامیں پھس کر اپنے مریدوں کو پھانس کر بھول نہ جائیں ورنہ یہ بھی اسی کی طرح دنیا میں کھو دیے جائیں گے انہیں چاہیے کہ اپنی علمیت سے فائدہ اٹھائیں سب سے پہلے تیری طاعت کی طرف جھکیں اور اوروں پر حق کو ظاہر کریں دیکھ لو کہ کفار کی کیسی بری مثالیں ہیں کہ کپتوں کی طرح صرف نکلنے اگلنے میں پڑے ہوئے ہیں پس جو بھی علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کے پورا کرنے میں لگ جائے وہ بھی کتے جیسا ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے لئے بری مثالیں کتے کی طرح ہیں جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے پھر فرمایا ہے کہ گناہکار لوگ اللہ کا کچھ بگاڑتے نہیں یہ تو اپنا ہی خسارہ کرتے ہیں بدی سے ہٹ کر خواہش کی غلامی دنیا کی چاہت میں پڑھ کر اپنے دونے جہان خراب کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب